ریجنل ٹرانسپورٹ آفیسر کشمیر نے آج بارمولا کا دورہ کیا ہے اور ڈاگ بنگلہ بارمولا میں شکایات کے آزالے کے کم کا انقاط کیا ہے یہاں ای آر ای ٹیو بارمولا ای آر ای ٹیو اہدداران ٹرانسپورٹرز اور بارمولا کے دیگر اشعائشوں نے اس کمپ میں شرکت کی ہے یہاں انہوں نے عوامی مسائل کو جانا اور کہا ہے کہ ان مسائل کو ترجی بنیادوں پر حل کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جائے گی دیکھیں میں چونکہ یہاں کا رہنے والا بھی ہوں مجھے کچھ بہت سارے مسائل کا یہاں خود بھی پتا ہے ہمارے یہاں گریٹر بارمولا فورم کے نام سے ایک سیول سوسائٹی ہے یہاں بہت سارے جرنلسٹر جو لوکل ہیں ان کی طرف سے ہمیں فیڈ بیک آیا اور ٹرانسپورٹرز جتنے بھی یہاں یونینز ہیں جو بارمولا میں کام کرتے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ بیٹھے تھے تو جو بھی یہاں لوکلیٹی کے ایشیوز ہیں کچھ بس سرویسز کو لے کے جو کنونشنل پرانی بس سرویسز تھی ہنوارڈا بارمولا کوپوارڈا کو لے کے یا بارمولا سے ٹنگمر گاڑی نہیں چلتی تھی بس نہیں چلتی تھی اس کے بارے میں کچھ چیزوں پر ہم نے ملکہ انسٹرنٹ بیسیزن لے لیا کہ بس سرویس چلے گی بارمولا سے لے کے ٹنگمر تک بارمولا سے لے کے کوپوارڈا تک جس کی ضرورت ہے اسی طرح سے ہم نے کل جیسے ڈیمانڈ آئی یہاں سے بارمولا سوری سری نگر سے لے کے سلام آبا تک بھی ایک بس سرویس چلائی کیونکہ تاجر صاحبان آتے ہیں سری نگر سے اکثر ٹیورسٹز بھی اب آتے ہیں کمان پوسٹ کو دیکھنے کے لیے ایڈجسمنٹ کرتی ہے جو لوگوں اور جو بارمولا ٹاؤن کے بلکل جو کچھ مسائل ہیں جو میجک سرویسز یا چھوٹی چھوٹی جو آٹو سرویسز چلی ہیں ای آٹوز آئے ہیں اس کو ہم کیسے ذابدگی میں اب رکھیں گے اس پہ بحث ہوئی اس پہ بات چیت ہوئی اس پہ کچھ ڈیسیجنز ہم سوچ وچار کر کے ان رائٹنگ ہم آرڈرز دے دیں گے تو اسی طرح سے بارمولا کے جو یہاں کے بسنیک ہیں انہوں نے بھی بہت ساری چیزیں ہائلائٹ کی تو ہم نے ان کا کچھ چیزوں کا نوٹ کیا کچھ چیزوں کا آزالہ ہو گیا ڈیسیجن ہو گیا تو جن چیزوں کا نوٹ بھی لیا گیا ان چیزوں پہ سوچ وچار کر کے کیا کرنا چاہیے ہمیں وقت کی مطابق